لائک کریں سبسکرائی کیجئے میل آئیکر کو دبائیں سبسکرائی کی ہمارے وجہ سب سے پہلے آپ کے پاس پہل سکیں آشک کی پہچان کیا ہے آشک کی پہچان کیا ہے محبوب جو کہہ دے اس پر عمل کرو ہم عمل نہیں کرتے اور کہتے ہیں آشک ہے آشک ہے آشک ہے سنو سنو آشکوں کو دیکھو پہچان کیا ہے ایک مرتبہ اللہ کے رسول نے مسجد نوی میں اعلان کیا جب سرکار خطاب کر رہے تھے محفل میں لوگ آتے گئے آتے گئے آتے گئے بڑھتے گئے اور لوگ کھڑے ہوتے چلے گئے جگہ نہیں ہونے کیوں جیسے اللہ کے حبیب نے کہا جو جہاں پر جس حالت میں ہیں وہی پہ بیٹھ جائے جو جہاں جس حالت میں وہی پہ بیٹھ گئے سب بیٹھ گئے جب محفل ختم ہوئی تو سیدنا فاروق عظم باہر نکل کے جانے لگے تو دیکھا کہ روڈ پر ایک صحابی بیٹھے ان کے سر پہ لکڑی کا گٹھا ہے اور لکڑی کا گٹھا لے کر روڈ پہ بیٹھے ہوئے حضرت فاروق عظم نے کہا تجھے کیا ہوا روڈ پہ لکڑی کا گٹھا لے کر بیٹھ گیا تو صحابی نے کہا عمر میرے نبی نے فرمایا جو جہاں جس حالت میں ہیں وہی پہ بیٹھ جائے تو اس وقت میں لکڑی کا گٹھا لے کر میں یہاں لکڑی لے کر اسی حالت میں تھا یہی بیٹھ گیا اب فاروق عظم نے کہا ارے یہ فرمان تجھ سے نہیں تھا یہ فرمان جو اندر تھے ان سے تھا اور ظاہر سی بات ہے بھئی باہر لوگ کیا کر رہے ہیں ہمیں کیا پتہ ہم جو باتیں کریں وہ یہاں والوں سے کر رہے ہیں بیٹھ جاؤ اٹھ جاؤ صبحان اللہ کہو الحمدللہ کہو ماشاءاللہ کہو کن سے کہہ رہے ہیں آپ سے کہہ رہے ہیں اور ان سے ہمیں کیا کبر اور ان کو ہم سے کیا لینا اس لئے کہ وہ محفیلے میں نہیں ہے تو اگر میں کہوں کہو سبحان اللہ تو کہنا کس نے سبحان اللہ بول دو نا زور سے بول دو پچھے والے بھی بول دو میں نے کہا سبحان اللہ تو کس نے کہنا ہے آپ نے وہ جو باہر جا رہا ہے اس نے کیوں کہنا ہے وہ کہے گا بولے وہ ہے ہی نہیں محفیل میں لیکن قربان عاشقوں کی طبیعت فاروق عاظم نے کہا یہ تجھ سے نہیں تھا جو مسجد کے اندر تھے ان سے تھا اور ظاہر سی بات ہے حضور کا خطاب کس سے تھا کہ جہاں جس حالت پر وہی بیٹھ جاؤں مسجد کے اندر والوں سے تھا اور فاروق عاظم نے کہا اللہ کے بندے یہ خطاب تجھ سے نہیں تھا مسجد کے اندر والوں سے تھا اور صحابی نے کہا عمر میں بھی جانتا ہوں کہ یہ خطاب مسجد کے اندر والوں سے تھا مگر مجھے اس سے کیا لینا کہ خطاب کس سے تھا میرے محبوب کی آواز میرے کانوں میں آگئی ہے عشق کا تقاضی یہ ہے کہ جب محبوب کا فرمان آ پہنچے تو اس پر عمل ہی کرنا چاہیے اس نے یہی بیٹھ گیا اب حضور کا فرمان اپنے کانوں تک آگیا نماز میری آنکھوں کی تھندک ہے کون پڑے گا ہم ہی کو پڑنا ہے چینوں پہ داڑیاں لکھنا ہے حضور کا فرمان آگیا ہمیں چینوں پہ داڑیاں لکھنا ہے گناہ سے بچو جھوٹ سے بچو حرام سے بچو سود سے بچو بدنظری سے بچو بدنگاہی سے بچو ماباپ کی نافرمانی سے بچو عورتوں پہ ظلم کرنے سے بچو کسی کی غیبت کرنے سے بچو کسی سے حسد کرنے سے بچو کسی سے بگز رکھنے سے بچو کسی سے کینہ رکھنے سے بچو کمنٹ شیئر جروع کریے